بھگوان اشتوی تیتھی میں کائے آئے رامجی آئے تے نومی تیتھی میں نومی تیتھی مدماس پنیتا سگلپک چھے اب یہ تھا رہی پریتا اچھا رامجی آئے سوریہ بانس میں اکرشن بھگوان آئے چندر بانس میں انہوں انہیں اپنے اپنے پنس کی چھاپناوی تیتھی پکل لئے سوریہ نا تو گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے ایک سوریہ تے اسے رامجی نے نو کو وہاں کو پکل لاؤ نو کو دنیا پڑھو نہ گھٹ ہے نہ بڑھ ہے پڑھ لیں نو کو دنیا نو نو کے دعا اٹھارہ آٹھ اور ایک نو جوڑا چلیو نو تیہ ست آئیس سات اور دو نو نو چوکے چھتیس تین اور چھے نو نو پنچہ پیتہالیس چار اور پانچ نو نو چھکا چمل چار اور پانچ نو نو سات تری سٹ چھے اور تین نو نو آٹھ بہہتتر سات اور دو نو نو انمہ ایک کیاسی آٹھ اور ایک نو نو انہام نبھے نو ان بچے کہیں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں اچھا تھاکور جی آئے اسٹمی میں چندر مہاں پندرہ دن گھٹا تھے وہ پندرہ دن بڑا تھے آٹھ کو دنیا پڑھو اچھا آٹھ آٹھ کے دعا سولہ چھے اور ایک ساتھ ایک کم ہو کہ نہیں آٹھ تری چوہ ویس چار اور دو چھے پھر ایک کم ہو کہ نہیں آٹھ پنچے چالیس ارے کتھا سنو تمہاروں نے کہا پھرگنا نہیں دیکھے میں تو لگ رہے ہیں سو لگ جان دے وہ تاں یہ آنکھیں گڑ گئیں کہ کیے کلر کیا آ رہے ہیں تاریخ ہے یاد ساؤ دھانی ہٹی ہو درو گھٹنا گھٹی اچھے بڑی بچے ترک کچھو کچھو تو یہ آنکھیں بھی پھس جاتھ ہیں کچھو پنڈال دیکھت رہے تھے یہ بار کو اچھو پنڈال لگوا با 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 کچھو جو دیکھت ہے کو آ رہا ہو کو جا رہا ہو ایک آگر تاں سے کتھا کو سنو بھئی آٹھ آٹھ کے دعا سولہ چھے اور ایک ساتھ آٹھ کیا چوبیس چاروں دو چھے آٹھ چوکو بتیس تین اور دو پانچ آٹھ پنچے چالیس پانچ تک کم ہو گئے اسے بھگوال نے یہ انکہ پکڑ لیا آٹھ کا اچھا بھگوال رات میں کہا ہے آئے بارہ بجے اسے آئے رات میں کہ جب رام جی کو جنم بھاؤ رامان میں پڑھی ہو ایک سو نائش نمبر سپا کونسلیا جی نے رام جی کو کرو سنگار اور پلنا میں سوا دائے سوری نارانہ نے بچار کرو کہ ہمائے بنس میں پربو پدھارے ہیں دیکھیں تو کتنے سندر ہیں اور جو نجر بھر کے دیکھو اور جو بھگوال نے ترچھی وہ سوراہت ماری ایک مہینہ کو دن ہوگا ہو ماس دبس ماں ماس بھا مرم نہ جانے کوئی اور رت سمیت روی تھا کے ہو کہ نسا کب نبیدی ہوئے کوتک دیکھ پتنگ بھولانا ماس دبس کو جاتنا جانا ایک مہینہ کو دن ہوگا اور رت آنگے ہی نہیں بڑھ رہا ہو چندر ماں پہنچو لوکات چھپا بھگوال کے بولی پربو ہمیں تمہاں در سنکن ہے بھگوال بولی چلے جا جو دیا میں تو ہیں چندر ماں بولو کہ پربو ہم آئی ہے نائٹے ڈوٹی ہم ہے رات کے دیوتا اور سوریہ ناران آنگے بڑھا ہی نہیں رہے ان سے کاؤک مڑھ جائے بھگوال بولی دیکھو چندر ماں ہم ان کے کل میں آئے ہیں اور مریادہ پر سوکم ہے اوتار ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ تم آنگے بڑھو چندر ماں بولو ہمیں درسن نے مل پھل پھل بھگوال بولی چندر ماں درسن کی تو نہیں کہہ رہے پر ایک بات آئے دے رہے بولی کا کہ دھیر یہ دھرو سسیسانت رہو سنت صبح و صدا موہ پیارو چندر ماں میرا جنم تو ہوا ہے سوریہ بن سمیں پر آج سے لوگ ہمیں تمہارے نام سے جوڑ دیں گے رام جی کا جنم کس بن سمیں ہوا سوریہ بن سمیں پر جے کارہ کون کا لگتا ہے ملو رام چندر بھگوال کی جے ہو کو جانی کہت کے رام سوریہ بھگوال کی رام چندر لگ گیا اور جیسا ہی رام جی نے چندر ماں خواپنے سے جھوڑو اور سنکر جی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لاؤ کونوں نے سنکر جی سے کہی کہ کہا ہے تم نے دشت خمون پہ بیٹھا لاؤ دیکھوئے کہ سو سر نے سراب داؤ گوتم رسی نے سراب داؤ اور تم نے مول پہ بیٹھا لاؤ سنکر جی کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں بھائیہ سنسار کو بڑے سے بڑوں پاپی کائنے ہوئے سنکر جی کہہ رہے ہیں میں یہ کچھ آئی ہے بھولے کا بھولے جو بھگوال کے نام سے جھڑ گاؤ چاہے رام چندر کا ہو چاہے کرشن چندر کا ہو وہ سنکر جی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھگوال کے نام سے جھڑ گئے تو تمہیں جیون کی جمعیداری ہم اپنے سر پہ رکھ لے ہیں بس تم بھگوال کو بھجن کرتا رہو بھگوال سنکر تمہیں بیڑا نیہ پار لگا دے چندر ماں بولو کہ ساہب کیوں سو نہیں کئی قواہی بات نہیں تم تو پک پو کرو بھولے کا بھولے کاغج لکھ کے دیو کہ ہم نے تم نے جھوڑ لاؤ تلسید آس جی رام جی کے رجسٹار ہیں رام جی کے رجسٹار ہے تلسید آس جی تلسید آس جی نے لکھ لے دے داؤ کہ سری رام چند پکے ہو گئے کاغج کرپال بھج من حرن بھو بھائی دارن چندر ماں بولو کہ پربو ناؤ تو تم نے دے داؤ مگر کہ جو ہے نام بالا وہی تو بدنام ہے میرے ینگنے میں تمہارا کیا کام ہے جا بھل کو گارنٹی جانی ہو رہی بھجا جے کو جتو ناؤ ہو جے اور جو اندنا وہ ناکلی نکا رہے اتائی ختم ناکا ناکلی نکا رہے جتو ناؤ بڑو ہو جے حل کو آدمی کبھو ناکلی نہیں ہوئے وہ تو اپنے پیٹ پالوے میں لگو ہے اوک ناکلی بنوے کو ٹیمہ ہی نہیں ہے پر جس کا جتنا ناک وہ اتنا بڑا ناکلی نکل ہے نکل پہ ہے تو ابے تمہیں انداز کرنے ہوئے ایک پانچ کو سڑوں نوٹ لے جا دکاندار کے دکاندار دیکھے بنا دیکھے لے بابیڈار دے اور ابے دو ہجار کو لے جا نہ ہو وہ تین میرے دیکھت کا دکتہ ناکلی تو نہیں ہے کہا اسے جو بڑو ہے جو ناکلی ہو سکت ہے جو ناکلی ہو سکت ہے تو چندرمہ نے کہا صاحب ہمیں نام نہیں چاہیے ہمیں درسن چاہیے بھگوان بولی تو جاؤ انگلا میرا جو اتار ہوگا وہ تمہارے ہاں ہوگا رات میں ہوگا وہ چندرمہ کی پتنی کو ناؤ ہے نسا وہ نسا مانے ہو تھے رات جب چندرمہ ملوے گاؤ ہے بھگوان سے تو پڑھ لیو رامان میں لکھو ہے پربھو ملن آئی جیمو راتی رات بھی گئی تھی تو بھگوان نے بردان دے دیا تھا کہ ہم رات طریقے گرم سے جن میں لیں گے بھگوان اس لئے رات میں پڑھا دے اب نند یسودہ نے ایسا فونسا فون کیا ہے کہ بھگوان جن میں تو لیتے ہیں بس دیو دیو کی کے اور لیلا کا آنند دیتے ہیں